بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹی فیملی خوش رہیں آباد رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی مائی ہیپی بلوک میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سپیشل مون کیک آج چاند رات ہے سوچا چلے مون کیک بناتے ہیں اور وہ بھی ہم کریم کے بغیر کیک بنائیں گے آج مون کیک میں ہم چوکلیٹ کی فیلنگ کریں گے کریم کے بغیر ہم یہ کیک آج تیار کریں گے جن کو کریم پسند نہیں ہے وہ یہ کیک بھی بنا سکتے ہیں یہ کیک بہت ایزی لی تیار ہو جاتا ہے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے آٹھ حدد انڈے اور ایک کپ چینی ان دونوں چیزوں کو ہم نے مکچر بول میں ڈال کر ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے چینی اور انڈے مکس ہونے کے بعد ہم نے وان ڈیبل سپون بیکنگ پورڈر اور وان ڈیبل سپون وانیلا ایسنگ شامل کر دیں گے اب اس میں وان کپ آئیل ہم شامل کر دیں گے اور وان کپ اس میں میدہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کرنا ہے ہم نے میدے کو اگٹھا نہیں ڈالنا اب ہم میدے کو مکس کریں گے اور پھر دوبارہ ہم اس میں میدہ شامل کریں گے میدہ اگٹھا ڈالنے سے اس میں گھٹھیاں بننے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ ہمارا بیٹر بلکو ریڈی ہو چکا ہے کیک مالڈ میں ہم نے بیٹر پیپر لگا کر اس کو آئیل سے گریز کر لیا تھا اب سارا بیٹر ہم اس میں ڈال دیں گے اور بیک ہونے کے لیے ہم تقریباً 25 منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو مالڈ میں سے نکال لیں گے یہ کیک بہت سوک تیار ہوا ہے اس کیک کو مون بنانے کی تیاری کرتے ہیں اب مون کیک کی کٹنگ کرتے ہیں اب ہم ایک پلیٹ یا بول کی مدد سے ہم اس کو رونڈ کی شکل میں کٹیں گے یہ دیکھیں بہت زبردست ہمارا کیک کٹ چکا ہے اور بلکل مون کی شکل میں یہ تیار ہو چکا ہے اب کیک کی فیلنگ کریں گے وائٹ چوکلیٹ کو ملٹ کر لیا تھا ملٹ کی ہوئی چوکلیٹ مون میں فیلنگ کریں گے چاہے تو آپ بلیک چوکلیٹ بھی فیلنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے وائٹ چوکلیٹ کا استعمال کیا ہے یہ کیک بہت سوفٹ اور بہت زبردست تیار ہوتا ہے چوکلیٹ کی فیلنگ کیا ہوا کیک بہت سوفٹ ہو جاتا ہے میں اس کو یہاں سے کیک کو اٹھا نہیں سکوں گی میں اسی طرح سٹینڈ کو اٹھا کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اگر میں نے سٹینڈ کے اوپر سہی کیک اٹھا لیا تو یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں وائٹ چوکلیٹ کی فیلنگ کا استعمال ہوا ہے اس وجہ سے یہ کیک بہت زیادہ سوفٹ تیار ہو جاتا ہے اس کیک کو بنانے میں یہ احتیاط کرنے پڑتی ہے تھوڑا سا یہ ہارڈ ہو جائے تب ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں یہ میں نے وائٹ چوکلیٹ میلک کی تھی اور کیک کے اوپر وائٹ چوکلیٹ کا استعمال کر رہی ہوں اب بلیک چوکلیٹ سے میں اس کی ڈیکوریٹ کروں گی ہم نے بلیک چوکلیٹ کا اب تھوڑا سا استعمال کرنا ہے اب اسی طرح سارے کیک کی ڈیکوریٹ کرتے جائیں گے اب میں اسی طرح سارے کیک کی ڈیکوریٹ کرتی جاؤں گی اس کے علاوہ ماہ رمضان آپ کا کیسہ گزرا ہمارا ماہ رمضان بہت اچھا گزرا اور یوٹیوب فیملی کے ساتھ یہ میرا فرسٹ ماہ رمضان تھا ماہ رمضان میں آپ لوگوں نے بہت اچھا مجھے فیڈبیک دیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی ویورز یہ ہمارا چاند رات کا مون کیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آج کا مون کیک آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اپنا ضرور فیڈبیک دیا کریں اور نئے دیکھنے والے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب لائک کو شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے آج کے خاص دن کو انجوائے کریں اور عید کو سیلیبریٹ کریں اور خوشیاں بانٹے اور اپنا خیار رکھیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی